حضرتِ آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرتِ شیس علیہ السلام کو آخری وقت وسیعتیں کی تو آپ نے فرمایا بنیہ انتا خلیفتی منبادی اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو تم نے جس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے اس کے ساتھ ہی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس ہستی کو دیا گیا وہ ہستی بھی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی محبوب آپ نہ ہوتے تو میں آفلاق کو پیدا نہ کرتا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے خطاب کیا آپ نے فرما والمو زمین کا چپا چپا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک یہ صرف دو ذاتوں کا ہے ایک خدا کی ہے اور دوسری مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد سل اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ سل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ لذی ابدعا الافلاک والاردین والصلاة والسلام علیہ من كان نبیا و آدم بین الماء والتین سید المرسلین و خاتم النبیین و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً عبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہ عن شریک فی محاسنیہی فجوهر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً عبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کے برکولِ ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعمہ نوالوہ واتمہ برہانوہ وازمہ شانوہو و جل ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی یہ دعا ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالوہ اس مقدس مہینے کی ہر ہر جڑی کو ہمارے لئے باعثِ نجات بنائے اس میں ہمیں کسرت سے درود و سلام تذکرہِ مِلَاد بیانِ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالوہ اس کے لیل و نہار کو ہمیں عمالِ صالحہ سے اوقات کو بربور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کائنات کی سب سے بڑی خوشی آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ربِ ذوالجلال نے اس خوشی کے ادراک اور اس کو منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو بندہ عیدِ مِلَاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے قلبی طور پر مسرور ہوتا ہے سارا سال اس کا خوشیوں سے معمور ہوتا ہے ربِ ذوالجلال آپ سب سے غم و آلام کو دور فرمائے اور ہمیں وہ مقدس دین جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے جو آخری دین اور دینِ برحق ہے ربِ ذوالجلال ہمیں اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت آپ کی خلقت آپ کے خلق آپ کے نظام آپ کے کلام آپ کے معمولات آپ کی تعلیمات جس جہد سے بھی ہم توجہ کرتے ہیں دامانِ باغبان سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوان میرے لئے اور یہاں سینکڑوں نہیں بلکہ کروڑوں عنوان ہیں ہم جیسے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بیان کرتے کرتے ختم ہو جائیں گی لیکن پھر بھی کسی ایک پہلو کا حق ادا نہیں ہو سکے گا آپ کے اصاف و کمالات جو اللہ حضرت فاضلِ بریلوی نے کہا کہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اگر کسی کا ایک کروڑ وصف ہو تو پھر بھی اس میں اگرچہ یہ بہت زیادہ خوبیاں ہیں ایک کروڑ مگر ایک کمی ہے کہ پھر بھی جا کے ختم ہو گئیں کروڑ پر کسی کی یہ کرب ہو تو ختم ہو گئیں حالہ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری تناہی ہے ختم ہو جانا یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اوصاف ہیں وہ ختم ہو جانے کے عیب سے بری ہیں یعنی یہاں ختم ہونا ہے ہی نہیں حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اس ماہ ربی الول شریف کے آغاز میں آج ہم مرکز سرات مستقیم جام مسجد رضا مجتبہ گوجنا والا میں خسائص ذات رسول صل اللہ علیہ وسلم کانفرنس سرات انعقاد کر رہے ہیں رب ذو الجلال ہم سب کو یہ سعادت اتا فرمائے کہ ہم نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی مکمل زندگی بسر کریں اور کل جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کے زیر سایہ رہ سکی یہ جو خسائص بیان ہوں گے یہ صرف چند ہیں یعنی پورے خسائص کا باب تو بڑا کھلا ہے اور بڑا وسیع ہے پھر مسننفین نے اپنے احد میں اس پہ کتابیں لکھیں اور کسی نے کسی ترتیب سے لکھا کسی نے کسی ترتیب سے لکھا ہم ایک مختصر سا اس کا خلاص اور ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذات کے خصائص ان میں سے پہلا یہ ہے کہ خص صلی اللہ علیہ سلم بیان نا ہو اول الانبیاء خلقا خصوصیت کسی کی وہ ہوتی ہے جو اس میں ہو اور اس کے علاوہ کسی میں نہ ہو تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خصوصیت ہے کہ تخلیق کے لحاظ سے آپ اول الانبیاء علیہ مسلم ہیں یعنی تمام انبیاء کرام علیہ مسلم میں سے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا گیا ایک ہے دنیا میں ظہور اس میں حضرت آدم علیہ سلام سب سے پہلے دنیا میں جلوہ گر ہو لیکن نور کی تخلیق کے لحاظ سے یہ خصوصیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ خلقت کے لحاظ سے اول الانبیاء علیہ مسلم ہے جس طرح دنیا میں جلوہ گری کے لحاظ سے آخر الانبیاء علیہ مسلم اور خاتم الانبیاء علیہ مسلم ہونا بھی آپ ہی کی خصوصیت ہے اس سلسلہ میں حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالی کا جو یہ فرمان ہے وَإِذْ أَخَزْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ اللہ تعالی فرماتا ہے جب ہم نے انبیاء کرام علیہ مسلم سے میساق لیا یہ اجمالاً سب انبیاء علیہ مسلم کا ذکر ہے اس کے بعد تفصیلاً ہے اور تفصیلاً میں اس میساق کے لینے کے لحاظ سے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلام کا ذکر فرما وَمِنْكَ وَمِنْنُوحِ آپ سے لیا اور حضرت نُوح علیہ سلام سے لیا اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ مسلم کا پھر تذکرہ ہوا تو اس آیت کی تشریح کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 وجہ بیان کی کہ میرا ذکر سب سے پہلے کیوں کیا گیا کہ جبکہ سارے انبیاء کرام دنیا میں مجھ سے پہلے آئے لیکن اخذ میساق کے لحاظ سے رب ذو جلال نے اپنے عبدی کلام کے اندر میرا تذکرہ سب سے پہلے کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کنتو اول نبیین فی الخلق و آخر ہم فی البعث کہ سب سے پہلے رب ذو جلال نے میرے نور کو پیدا کیا تو میں اول نبیین ہوں خلق کے لحاظ آخر ہوں بعث کے لحاظ یعنی دنیا میں بھیجے جانے کے لحاظ سے اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 آغاز کیا گیا اور آپ سے سب سے پہلے میساق لیا گیا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ و سلم یہ جو خصوصیت ہے اس آیت کی روشنی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 ایسے ہی حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 یہ دوسرے شہابی ہیں جن سے انہی الفاظ کو روایت کیا گیا کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 اس خصوصیت کا تذکرہ ہے کہ آپ تمام انبیاء اکرام علیہ مسلام میں خلق کے لحاظ سے مقدم ہیں اور سب سے اول ہیں دوسری خصوصیت وہ یہ ہے تقدمون نبوو باتے ہی صلی اللہ علیہ 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 کہ آپ کیا تو یہ دو جدا چیزیں ہیں ایک ہے نبوت کا مل جانا دوسرا ہے دنیا میں بھیجا جانا تو دنیا میں بھیجے تو آپ سب سے آخر میں گئے مگر آپ کو نبوت سب سے پہلے عطا کر دی گئی تقدم نبوت صلی اللہ علیہ 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 نبی وآدم منجدل فی طینا تہی آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ سلام ابھی تخلیق کے مراحل تے کر رہے تھے یعنی ابھی تخلیق پوری نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصف نبوت سے متصف تھے اور پھر جتنا وقت گزرا عالم ارواح میں کبھی یہ نبوت سلب نہیں کی گئی اور جس وقت پھر آپ کو دنیا میں بھیجنا اللہ کو منظور ہوا تمام انبیاء کرام ارحم السلام کے آخر میں تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بوقت ولادت بھی نبی تھے یہی وجہ ہے کہ اول سے آخر تک چودہ صدیوں میں امت ملاد نبی مناتی ہے ملاد الولی نہیں مناتی یعنی بوقت ملاد بھی بوقت ولادت بھی آپ نبی تھے اور یہ یعنی جو گلی گلی محلے محلے نگر نگر ملک ملک صدی صدی سال سال مہینہ مہینہ اور گھڑی گھڑی میں تذکرہ ہو رہا ہے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ اس پر بقاعدہ محدثین نے ابواب قیم کیے ملاد نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے لفظ پر تو جس طرح جام ترمزی میں موجود ہے تو بوقت ولادت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم نبی تھے صرف اعلان نبوت چالیس سال کے بعد فرمایا اور اس میں مقصود اس ماحول کی تربیت تھی کہ وہ اعلان کے بعد تاکہ عذاب سے بچیں اور اعلان سن کے سمجھ کے ماننے کے قابل ہو چکے ہوں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی یہ بھی خصوصیت ہے تقدم نبوت ہی آپ کی نبوت کا تقدم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر تارے تکبیر اللہ حضر میری صالح میری حیدری تاج تارے قطم نبوت سندہ موت سندہ تارے قطم نبوت سندہ اس سلسلہ میں ویسے تو ہمارے تفصیلی بیانات بھی ہوئے اور ایک موقع پر تقریباً اس کے کئی دنوں تک ہمارے لیکچر چلتے رہے جو کئی گھنٹوں پر محیط ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متاج جعلت نبی آپ کو نبی کب بنایا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کا جو مرحلہ تھا وہ تیہ کر رہے تھے مجھے رب ذو جلال نے اس وقت نبوت عطا کر دی تھی اور ایسے ہی ایک اور شہابی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 آپ کب نبی تھے یعنی کب سے نبی ہیں تو فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَد کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی ابھی پیکر خاکی میں روح نہیں ڈالی گئی تھی ان کے پیکر مبارک میں میں اس وقت بھی نبی تھا اور ایسے ہی اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مطا اوخیز میساق قا آپ کا میساق کب لیا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَد کہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرحلہ کے درمیان تھے تو اس وقت اللہ مجھ سے میساق لے چکا تھا اسی وجہ بیاء اکرام علیہ السلام پر مقدم کیا گیا اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت کا لکھا جانا ہے کہ آپ کو نبی کب لکھا گیا تو اس میں یہ وضاحت ہے کہ ازل میں لوہ محفوظ میں اور اللہ کے علم میں لوہ محفوظ سے بھی پہلے وہ تو ہر نبی کی نبوت اللہ کے علم میں پہلے ہی تھی اور پھر لکھی ہوئی تھی تو پھر آپ کی کوئی خصوصیت باقی نہیں بچتی صرف لکھا ہوا ہونا جو ہے اس کے جو مختلف مراحل ہیں اس پر بھی ہم نے ایک پوری بحث کی ہے جو ریکارڈ پر موجود ہے اللہ کے علم میں ہونا اس کے بعد اس کا لوح محفوظ میں ہونا اس کے بعد اس کا علم فرشتوں کو دیا جانا اس کا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار ہونا یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے یعنی یہی ظہار سے مراد جس کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لفظوں میں ذکر کیا تیسری خصوصیت بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَ بَلَا يَوْمَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کہ جب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ عالمِ ارواح میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جس ہستی نے سب سے پہلے بلا کا جواب دیا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے اس ہستی کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے بلا 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 سب سے پہلے جس کا منع ہے کیوں نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے اول من قال سب سے پہلے جس نے کہا تو یہاں بھی اولیت رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے آپ کے سوا کسی نبی رسول رسول ان کے اندر یہ خصوصیت یہ وصف نہیں پایا جاتا یہی وجہ ہے کہ سال بن سال حمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا یہ سند کے ساتھ امام دمشقی نے اس کو ذکر کیا سوال کو سوال یہ تھا کیفہ سار محمد صل اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء وہو آخر من بوئیس کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں دنیا میں بھیجے گئے تو پھر آپ نبیوں پر مقدم کیسے ہو گئے یہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا حضرت سال بن سال حمدانی نے کیف سار محمد صل اللہ علیہ وسلم یتقدم الانبیاء یعنی کہا کہ خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ سلم سب انبیاء علیہ مسلم پر مقدم ہیں تو کس طرح یعنی انکار نہیں لیکن اس طرح ہے کہ جب سب سے آخر میں دنیا میں بھیجے گئے تو پھر مقدم کس طرح ہیں یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے حضرت سال نے سوال کیا تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ان اللہ تعالی لما آخذ من بنی آدم من ظہور ہم کہ جس وقت رب ذل جلال نے بنی آدم کی حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ان کی ظہور سے اللہ نے بنی آدم کی ظہور سے ان کی ذریات کو پکڑا وَأَشْحَادَهُمْ أَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور انہیں ایک دوسرے پر گواہ بنایا اللہ تعالی نے فرما أَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں امام باکر کہتے ہیں کَانَ مُحَمَّدٌ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَوَّلَ مَنْ قَالَ بَلَا تو سب سے پہلے جس نے اللہ کے سوال کے جواب میں بلا کہہ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ کی ذاتِ گرامی ہے تو امام باکر کہتے ہیں وَالِ ذَلِكَ سَارَ يَتَقَدَّمُ الْأَنْبِيَا اس وجہ سے آپ کو سب انبیاء پر مقدم کیا گیا وَهُوَ آخر وَمَنْبُوِ اِسَى اگرچہ بھیجے جانے کے لحاظ سے تو سب سے آخر ہیں مگر آپ کو مقدم اس لیے کیا گیا کہ آپ نے سب سے پہلے بلا کہا تو یہ جو تین خصوصیات ہیں ابھی اور بھی آنگی تو یہ سارا ذکرِ مِلَاد ہے یعنی سیدہ تیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ عنہ کی گود میں جلوہ گری سے پہلے ہزار ہا سال اس نور کا جو سفر ہے اس کے مختلف احوال وہ سارے ذکرِ مِلَاد ہی کا حصہ ہے اور یہ صرف آپ ہی کی ہستی ہے کہ جن کے بارے میں اتنی معلومات ریکار میں موجود ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ رب صلی اللہ جلال نے کیسے مراحل جو مُوتر منور اور مقدس تھے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کو گزارا چوتھے نمبر پر وَبِخَلْقِ آدم علیہ السلام وَجَمِيل مَخْلُقَات لِعَجَلِهِ علیہ السلام یہ بھی ہمارے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق خصوصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان سب کو پیدا ہی سرکار کے صدقے کیا گیا ہے حضرت سید آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی دنیا میں آیا اور جو بھی آئے گا اور صرف انسان ہی نہیں جمیل مخلوقات جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی جو تخلیق ہوئی ہے جس ہستی کے صدقے ہوئی ہے جن کے لیے ہوئی ہے لے آجا لہی جن کے لیے کہ انہیں جانے انہیں پہچانے انہیں مانے وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اس کو چوتھی خصوصیت کے طور پر ذکر کیا گیا اور یہ بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق جن کے صدقے ہوئی جن کی وجہ سے ہوئی وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور کسی کو یہ عزاز نہیں بخشا گیا اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا محتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا چشم ہستی صفت دیدائے آمہ ہوتی آمہ کہتے اندھے کو کہ کائنات کی آنکھ اندھی ہوتی چشم ہستی صفت دیدائے آمہ ہوتی دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا تو کن فیقون کا جو مرحلہ ہے اس کن کے اندر جو نور ہے وہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ وآلہ وسلم کا نور ہے پانچمیں نمبر پر وَبِ کتاب آتِ اسمِ الشریف علی العرش وَكُلِّ سمائِ الجنان وَمَا فِيهَ وَسَائِرِ مَا فِي الملَقُوت کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم شریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے ماتھے پر مخلوقات میں سے انبیاء کرام علیہ مسلام میں سے جن کا نام لکھا گیا یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر جنت کے جتنے مراحل ہیں جتنے دراجات ہیں اور ان کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان چونکہ پانچ سو سال کا سفر ہے درمیان میں جو کچھ ہے اور اس طرح جتنے ملکوت ہیں ان سب پر جس ہستی کا نام لکھا گیا ہے وہی ہستی جن کا ہمارے دلوں پہ نام رقم ہے اور جن کے جھنڈے اٹھائے زمین پر گلی کوچوں میں ملاد منانے والے نارے لگا رہے ہیں یہ رون کے صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر اور جنت میں ارش ہر طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جو ہے وہ رقم کیا گیا ہے چھٹے نمبر پر وَبِذِكْرِ الْمَلَائِكَ لَهُ فِي كُلِّ سَعَاتِهَا ایسی ہستی کہ جن کا تذکرہ کرنا ہر گھڑی میں فرشتوں کا معمول ہو ہر ساعت میں جن کا فرشتے نام لیں تحسین کے طور پر یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فرشتوں کے اوراد وظائف کے اندر سارے فرشتوں پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے ہیں اس سلسلہ میں ابن عساکر میں حضرت کاب احبار رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت شیص علیہ السلام کو آخری وقت وسیعتیں کی تو آپ نے فرما یا بنی انتا خلیفتی من بادی اے میرے بیٹے تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو تو پھر مجھ سے ایک پیغام پکا یہ حاصل کر لو کہ تم نے عروت الغسقہ کے ساتھ اپنا تعلق ہر وقت مضبوط رکھنا ہے تم نے جس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرنا ہے یعنی اس زمین میں جب یہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ سلام اپنا پیغام اپنے بعد اپنی ضروریت میں منتقل کر رہے تھے تو اس پیغام کے اندر یہ سر فرش چیز تھی اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا ہے اب اس میں بعض کتابوں میں یہ ہے کہ انہوں نے تاجب سے پوچھا کہ اللہ تو اللہ ہے اس کا ذکر اس بنیاد پر ہے یہ دوسری حضرت جن کا تم اباجان مجھ پہ لازم کر رہے ہو آپ یہ کون ہیں اور یہ ذکر کیوں ہے تو جواب میں آپ نے یہ رشاد فرمایا انی رئیت اسمہ مکتوبا على ساق العرش ان کا نام میں نے عرش کی جو اصل ہے اس پر لکھا ہوا پایا ہے کیسے پایا ہے فرما وآنا بین الروح والتین کہ میری تخریق سے پہلے لکھا جا چکا تھا اور میں نے جس وقت روح پھونکی گئی پہلی جو کچھ لکھا ہوا نظر آیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتے ہیں سمہ تفتو فی السماوات پھر میں نے چونکہ اس وقت جنت میں ہیں تفتو کا مطلب ہے تواف کیا میں نے آسمانوں میں تواف کیا فلم آر موضی فی السماوات اللہ رئیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ میں نے سارے آسمانوں میں جو بھی مین جگہ تھی مین مقامات تھے ہر آسمان کے اندر عزت اور احترام کے مقام پر جو نام میں نے لکھا ہوا دیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ساتھی یہ کہا کہ اب بات ہو رہی تھی دنیا میں آنے کے بعد جب آخری وقت تھا تو کہا میرے بیٹے شیز مجھے میرے رب نے جنت میں ٹھہرایا تھا مجھے سکونت وہاں دی میں جنت سے بھی واقف ہوں جیسے میں نے آسمانوں کے لحاظ سے ذکر کیا مجھے 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 ایک ایک مجھے 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 ایک کمرہ کہتے ہیں فَلَمْ آرَا فِلْ جَنَّةِ قَسْرَ وَلَا غُرْفَ غُرْفَ اب اتنی عربی تو ہر بندے کوئی آتی ہے سعودی عرب جانے کی وجہ سے غرفہ کمرے کو کہتے ہیں قصر محل کو کہتے ہیں کہ کوئی محل ایسا نہیں تھا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نہ ہو محل تو محل نہ کسی محل کا کوئی کمرہ بھی ایسا نہیں تھا جس پر یہ ذکر تم نے کیوں کرنا ہے اور ساتھ فرماتے ہیں جو خاص ہورے ہیں ان کے سینوں کے اوپر بھی یہ اسم شریف میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے جنت میں جو درختوں کے جھنڈ ہیں جس کو جنگی بھی کہتے ہیں یہ کئی درخت اکٹے ہوں کہا جو جنت کے اندر اس طرح کے جھنڈ ہیں ان کی ہر ٹہنی کے ہر پتے پہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہے آج کچھ لوگوں کا وطیرہ کہ نجد کے علماء کا ایک فتوہ یہ بھی ہے کہ مسجد کے محراب پر یا کسی جگہ ایک طرف یا لکھنے کی بحث یا کے علاوہ بھی یہ فتوہ انہوں نے دیا کہ ایک طرف اللہ لکھیں تو دوسری طرف محمد نہ لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ اس سے برابری ہو جاتی ہے یعنی ان کا کلچر کیا ہے اور ادھر جنت کا ماحول کیا ہے یعنی جنت میں اس انداز میں اور پھر سب سے پہلے انسان کی وسیعت کیا ہے جس میں یہ کہا کہ میرے بیٹے جب تم نے کلما زکرت اللہ عز و جللہ فذکر الہ جمبہی اسم محمد یعنی انہیں تو یہ اس میں کوئی شرک نظر نہیں آیا اور اس کا حکم دیا اب یہاں تک پہنچنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَا وَرَاكِ شَجْرَتِ تُوبَا وہ تُوبَا کا درخت جنت کا جس کے بڑے فضائل ہیں حدیث میں کہا تُوبَا کے ہر پتے پر بھی میں نے یہ نام دیکھا ہے وَعَلَا وَرَاكِ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَا اور سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کہ ہر پتے پر بھی یہ نام لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے وَعَلَا اَتْرَافِ الْحُجُبُ اور جو جنت کے ہجاب ہیں بڑے ہی خوبصورت اور نہائیت نفیس فرما ان پردوں پر بھی لکھا ہوا یہ نام میں نے دیکھا ہے وَبَيْنَ اَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں کی دو آنکھوں کے درمیان میں میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے بَيْنَ اَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان اب دیکھو اللہ کو کیا کیا پسند ہے اور اللہ کی پسند کتنی عظیم ہے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں نے یہ نام لکھا ہوا دیکھا ہے یہ کہنے کے بعد کاف اکسر من ذکرہی جب اتنے حوالے تجھے دے دیئے ہیں تو میرے بیٹے شیز کسرت سے اس نام کو یاد کرنا کیوں اب اس جو ہم خصوصیت بیان کر رہے ہیں چھٹی وہ یہ خصوصیت ہے کہ سارے فرشتے ہر گھڑی جن کا ذکر کرتے ہیں سارے فرشتے ہر گھڑی جس ہستی کا نام لیتے ہیں وہ ایک ہستی جو اور کسی نبی رسول کو شان حاصل نہیں خصوصیت ہے آپ کی وہ ہستی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو دلیل یہاں سے جا کر دینی ہے اس سے پہلے والی حدیث بھی اس لیے کہ وہ بھی میلاد کا ایک حصہ ہے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں یہ کہا فَأَكْسِرْ مِنْ ذِكْرِهِ بیٹے کسرت سے آپ کا ذکر کرنا کیوں فَإِنَّ الْمَلَائِكَاتَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاتِهَا میں فرشتوں کے ساتھ رہا ہوں ان کی محفلے میں نے اٹینڈ کی ہیں میں کافی دیر جنت میں رہا ہوں میں نے فرشتوں کے معمولات دیکھے ہیں میرے بیٹے یہ وہ ہستی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کا ذکر ہر گڑی فرشتے بھی کرتے ہیں ساتھویں نمبر پر کہ ربِ ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کو اپنے اسم کے ساتھ ازان میں رکھا اور خصوصیت صرف یہ نہیں ازان میں اس وقت رکھا کہ جب اس زمین پر صرف آدم علیہ السلام ہی تھے اس عہد سے لے کر ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست اور ہر ملک ملک ماست کے ملک مصطفیٰ ماست کائنات کا ہر ملک ہمارا ملک ہے جو کہ اس وقت کسی کا نام نہیں چل رہا تھا مخلوقات میں سے کوئی بادشاہ کوئی لینڈ لارڈ کوئی سلطان نہیں تھا جب اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام اس زمین کے چپے چپے پہ گونج رہا تھا اس سلسلہ میں امام ابو نعیم نے یہ روایت کیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ ہند کے لحاظ سے بھی اس کو بیان کیا تھا لما نازال آدم علیہ السلام بالہند جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پر اترے سری لنکا میں جنت سے زمین پر استوحاشا تو یہ ایک فطری بات تھی کہ کہاں فرشتوں کے جرمت اور کہاں زمین کی اندر اکیلے آنا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں استوحاشا آپ کو اجنبیت محسوس ہوئی لوگا بھی مانا ہے وحشت محسوس ہوئی کہ میں کس جگہ پر آ گیا ہوں یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں استوحاشا فنازال جبریل علیہ السلام تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اپنے آدم علیہ السلام کا دل لگانے کے لیے کہ ان کا دل زمین پر لگ جائے تو جبریل علیہ السلام جب زمین پر آئے تو حدیث میں ہے فنادہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہماری آج والی آزان یہ آزان انہوں نے پڑھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اسی آزان کا حصہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت جو اولین نساب تھا اہل زمین کا اور جو ساری نسل انسانی کی ابباجی کا دل لگانے کے لیے جو ان کو آواز سنائی گئی اس وقت بھی اللہ کے نام کے ساتھ جو دوسرا نام تھا وہ نام تیرے اور میرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام تھا یعنی ایک تو ہے کہ اس امت کے لیے آکے آزان کے اندر رکھا جانا یہ بھی بڑی شان ہے لیکن یہ تو نام اس وقت سے رکھا گیا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ زمین کہ جس مقام پر بھی اور یہ اسلام کے اندر جو فتوحات ہیں ان میں بھی یہی چیز اصل ہے کہ اسلام نے کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کیا اسلام نے تو اپنا قبضہ واپس لیا ہے جو قبضہ کر کے بیٹے ہیں وہ اپنا کوئی معبود بتائیں کہ ان کے معبود نے کون سا مرلا بنایا ہے ہمارے اللہ نے تو ساری بنائی ہے اور بنائی ان کے صدقے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک محبوب آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا زمینوں کو پیدا نہ کرتا ساری آپ کی ہیں اور اس لیے بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود سے خطاب کیا تو چار جگہ بخاری میں یہ الفاظ ہیں مختلف سندوں سے کہ آپ نے فرما وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِي فرما یہ شک اپنے نکال دو کہ کوئی کسی جگہ کا مالک ہے ان عدیانِ باطلہ میں سے یا ان بادشاہوں میں سے فرما جانو زمین کا چپا چپا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک یہ صرف دو ذاتوں کا ہے ایک خدا کی ہے اور دوسری مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے یعنی صحیح بخاری کے اندر یہ لفظیں وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِهِ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِهِ جنہوں نے انجینئرڈ شرق بنایا ہوا ہے انہیں تو پھر زمین سے کہیں مر کے دفن بھی نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ زمین تو دو ذاتوں کی ہے اور جنہیں دوسری کی وجہ سے شرق لگتا ہے سرکار فرماتا ہے لِلَّهِ وَلِي رَسُولِهِ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِهِ لِلَّهِ وَلِي رَسُولِهِ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو عرب و عجم کی ساری زمین ہے اور یہ دو ذاتوں کی یوں ہے کہ بیاک وقت ہر ہر چپا دونوں کا ہے یعنی دو اس طرح نہیں کہ عرب کی ایک ذات کی عجم کی ایک ذات کی نہیں بیاک وقت ساری زمین دو ذاتوں کی ہے اور یہ ربط بھی منفرد ہے انہی دو ذاتوں کا اور کسی کے مذہب میں تو اس کے لیے گنجائش نہیں اگر ایک کی ہے تو دوسرے کی نہیں دوسرے کی ہے تو پہلے کی نہیں یا پھر مثلاً ایک ایکڑ ہو تو چار چار کنال یا دو اور چھے یا کوئی اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے لیکن یہاں ہر چپا بیاک وقت آگے پیچھے نہیں کہ ایک بار کہو اللہ کی ہے اور اب یہ کہہ دو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں بیاک وقت ہر ہر ذرہ اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی ہے اور یہ صرف امام احمد رضا بریلوی یعنی اہل سنت کی فکر پہ سمجھا جا سکتا ہے یہ صرف اسی نعرے پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو یہاں یہ ساتویں خصوصیت جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ جس میں کہا کہ اس وقت اتنا پرانا سلسلہ ہے یہ اتنا پرانا قصد آدم علیہ السلام جس وقت آئے تھے تو اس وقت اللہ نے جبعیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اور انہوں نے جو ازان پڑی تھی اس ازان کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ جس حسنی کا ذکر ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ بھی خصوصیت ہے کہ پہلی کتابوں کے اندر اس خصوصیت سے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي التَّوْرَاتِ وَالزَّبُورِ وَسَابِقِ عِلْمِهِ قَبْلَ عَنْ تَكُونَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اَنْ يُوَرِّسَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الْأَرْضِ یہ پہلی بات جو ہم نے بخاری شریف سے کی اسی سے ریلیٹڈ بات بھی ہے اور خصوصیت بھی ہے کہ رب نے یہ تورات میں فرما دیا تھا رب نے زبور میں فرما دیا تھا رب نے یہ اپنے سابق علم میں لوحے محفوظ پر رکم کر دیا تھا کس چیز کو کس وقت ابھی نہ زمین بنی تھی نہ آسمان پیدا ہوئے تھے یعنی اس زمین کی تخلیق سے پہلے رب نے یہ لکھا کہ یہ جاگیر کی سمت کی ہے پوری زمین تو اسلام کسی سے چھینتا نہیں صرف قبضہ گروپ کا قبضہ ختم کر کے اپنی چیز واپس لیتا ہے چونکہ تخلیق زمین سے پہلے رب زلجلال نے یہ لکھا کہ اللہ امتوں میں سے ایک امت کو پوری زمین کا وارث بنائے گا اور وہ امت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت ہے یعنی سرک اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی امت کا جو ملک ہے اس کی بھی وضاحت ہوئی اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا کہ جس میں یہ چیز جو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق قیامت سے پہلے جس وقت ہر پتھر بھی بولے گا درخت بھی بولے گا تال مسلم آزا یہودیون ورائی فقتل ہو مسلمان آجا یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوئے اس کو آکے قتل کر دے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ کے اسمائے گرامی کی تعداد کثیر ہے چونکہ نام ایک نام کسی مقام پہ دلالت کرتا ہے پھر ایک نام کئی کئی شانوں پہ دلالت کرتا ہے یہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھی ہوں گے 99 نام جیس طرح اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیکن حقیقت میں بینہو لہو الف اسمن کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہزار نام ہے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے یعنی انسانوں میں نبیوں میں رسولوں میں علیہ السلام کسی کے اتنے نام نہیں جتنے نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ان کی تعداد ایک ہزار ہے اور پھر اس میں رب زلجلال نے آپ کا جو نام ہے اس کو اپنے نام سے مشتق کیا ہے یعنی مصدر ہوتا ہے انفینیٹیو اس سے اشتقاق ڈرائیو کر کے لفظ بنایا جاتا ہے تو اللہ نے اپنے نام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اخذ کیا ہے باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کو یہ مرتبہ نہیں دیا یہ شان بھی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے نام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو حمد ہے حمد سے جو ہے مشتق کر کے آگے یہ نام بنایا ہے یہ خصوصیت بھی رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا کی اور اس میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے ابتدا ہے آپ پر انتہا ہے چونکہ حمد ہی سب سے پہلے ہوتی ہے اور جس وقت بات ختم ہوتی ہے آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین تو یہ خصوصیت اور اس میں بطور خاص یہ بات جو ہم عقید ہے توہیر سیمینار میں بھی بیان کرتے رہے ہیں کہ دو چار نام ایسے نہیں جو مشترکہ ہوں مثلا لفظ رحیم ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کو کہا گیا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تو یہاں رحیم ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا گیا اس طرح کے جو مشترک نام ہیں کہ دونوں ذاتوں پر بولے جاتے ہیں ہاں یہ ہے کہ اللہ رحیم اور لحاظ سے ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور لحاظ سے ہیں یہ فرق ضرور ہے مگر یہ کہنا کہ وہ بھی رحیم یہ بھی رحیم یہ قرآن سے ثابت ہے اور یہ شرک توڑ نظریہ ہے اور وہابیت کچھ نظریہ ہے کہ جن سے ایک لفظ دو ذاتوں پر بولنے تو شرک ہو جاتا ہے تو ادھر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی واضح کر رہا ہے کہ شرک نہیں ہوتا کہ اللہ بھی رحیم ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی رحیم ہیں اس طرح کے مشترکہ نام جو ہیں دو چار نہیں ستر نام ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشترکہ ہیں یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ستر نام ان ہستیوں کے دونوں کے مشترکہ ہیں اور یہ شرک نہیں اشتراک ہے شرک نہیں مگر نام مشترکہ ہیں اور اس کو سمجھنا ہی لذت توحید ہے اور لذت رسالت ہے شرک نہیں لیکن نام مشترکہ ہے ستر نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں کہ جو رب زلجلال کے بھی ہیں اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں پھر یہ ہے کہ یہ بھی خصوصیت ہے بِأَنَّهُ سُمِّيَ أَحْمَد وَلَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ قَبْلًا آپ ہی کا نام احمد رکھا گیا آپ سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں تھا جس طرح کہ یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں اور مسند امام احمد میں موجود ہے پھر یہ خصوصیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بِأَنَّهُ اُوْتِيَا كُلُّ الْحُسْنِ حُسْنُ جَمَال کا کُل کُلْ حُسْنُ جَمَال باز حصہ نہیں کُلْ حُسْنُ جَمَال جس ہستی کو دیا گیا وہ ہستی بھی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے یعنی کُلْ حُسْنُ جَمَال کے لحاظ سے بھی آپ کی خصوصیت ہے اور ایسے ہی جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھنا اصلی شکل کے اندر جس میں ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے یعنی باقی امبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جبریل آتے رہے مگر اپنی اصلی شکل جو تھی وہ دیکھی ہے ان کی تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور اس لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا جس کا تذکرہ لیلت العسرہ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک موقع پر بھی اس کا ذکر موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں شانوں میں سے یہ انفرادیت اور خصوصیت بھی ہے کہ کائنات میں کچھ جگہیں ایسی ہیں لفظ مکان بولا گیا حدیث میں لیکن ضروری نے وہ زمین پر ہی ہو وَوَطْئِهِ مَكَانًا مَا وَاتِعَهُ نَبِيٌ مُرْسَلْ وَلَا مَالَكُمْ مُقَرَّبُ کچھ وہ مقامات ہیں کہ جہاں نہ تو کسی اور نبی کا قدم آیا ہے اور نہ کسی فرشتے کا قدم آیا ہے وہاں قدم لگا ہے تو صرف سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم لگا ہے اور پھر یہ بھی خصوصیت ہے بِعِيَا الْاَنْبِيَاءِ لَهُ کہ میراج کی رات سارے انبیاء علیہ السلام کو آپ کے لئے زندہ کیا گیا یعنی ایک تو ویسے بھی انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَا الْاَلْاَرْضِ اَنْتَاقُلَا اِجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ لَهَيُّ يُرْزَاكُو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے زمین کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی فَنَبِيُّ لَهَيُّن اللہ کا نبی زندہ ہے یُرْزَاكُو ان کو رزق بھی دیا جاتا لیکن یہ کہ کسی سے ظاہر میں ملاقات نہیں ہوتی اور یہاں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے نماز میں شمولیت کے لئے سرکار کی امامت میں نماز پڑھنے کے لئے یعنی میراج کی رات سب کو زندہ کیا گیا تو جس ہستی کے لئے اتنا بڑا اعتمام ہوا وہ ہستی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذاتِ گرامی ہے اس میں ساتھ یہ خصوصیت بھی ایک تو زندہ کیا جانا پھر وَلِسَلَاتِهِ اِمَامًا بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ اُس سب نبیوں اور فرشتوں سب کو جماعت کرانا یہ بھی آپ ہی کی خصوصیت ہے رب زلجلال نے جس پر آپ کو متمکن فرمایا ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت بخشی گئی سیر الملائکاتِ مَاہُ آپ چلیں تو ساتھ فرشتوں کا جلوس چلے نعمتِ بانڈتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا منکر نقیر تو ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن یہاں مراد ہے یعنی فرشتوں کے جلوس کا ساتھ ہونا کثیر تعداد میں اور یہاں امامِ احمد اور ابنِ ماجا ان آئیمہ نے اس کو ذکر کیا حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشا مشاو اصحابہو امامہو وَتَرَكُوا زَهْرَهُ لِلْمَرَائِكَةَ یہ بھی عجیب انداز ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے چلتے تھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں یا اس کے علاوہ تو اس حدیث کے مطابق حضرتِ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحابہ آگے چلتے تھے امامہو سرکار کے آگے کیوں تَرَكُوا زَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةَ پُشت کے پیچھے والی جگہ فرشتوں کے لیے چھوڑتے تھے تَرَكُوا زَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةَ یعنی باقاعدہ یہ تمام کے لیے فرشتوں کو جگہ دینا اور فرشتوں کا یوں ساتھ چلنا اس کے لیے یہ بھی خصوصیت ہے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ایک صورتحال بھی تھی یقیناً مختلف موازے کی مختلف صورتیں ہیں اور جو سیچوئیشن ہوتی اس کے لحاظ سے مختلف تقاضے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ جو صورتیں تھی اس کا ذکر انہوں نے بطور خاص یہ کیا کہ یہاں صحابہ کو مقدم کر دیا جاتا تھا کہ تَرَكُوا زَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةَ کہ فرشتوں کے لیے پچھلی جگہ جو ہے وہ چھوڑی جائے تو اس طرح کی یہ خصوصیات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے ابھی چند بیان کیے ہیں یہ اگر ساری گینی جائیں تو تقریباً ہزار کے قریب ایسی بنتی ہیں اور مطلقاً اوصافت و انگنت ہیں جو رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تو ان خصوصیات کا پیغام کیا ہے کہ جن کو رب نے اتنی شانے دی ہیں تو پھر ان کی آمد بھی منفرد شان والی ہے ان کی ولادت بھی منفرد شان والی ہے اور جب ولادت منفرد شان والی ہے تو اس ولادت کے منانے کا یہ تمام بھی منفرد ہونا چاہیے تاکہ پتا چلے کہ رسولوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت اس آمد کے سلسلہ میں تقاریب کا جلوسوں کا محافل کا اعتمام کر رہے ہیں اور بارہ اور تیرہ کی جو درمیانی شب ہے اس میں جو ہمارا سالانہ پروگرام یامیلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک پیپلز کالونی کے اندر منقد ہوتا ہے اس سال بھی انشاءاللہ بڑے اعتمام سے منقد ہو رہا ہے آپ سارے حضرات اشاءاللہ تک اس میں پہنچیں اور خصوصی طور پر اس میں حصہ لیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب آپ نے سن کے ایک لذت محسوس کی اور ایک ایسی یعنی خوشی کہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس پر چاہے کر دیتا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو ان لوگوں کے پردے بھی اتارے اور انہیں ہدایت اتا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين